خودہ والے کو چوبیس کے آگے کچھ کامیابی ہوگی ہمارے پارٹی کے سب لوگوں سے پوچھئے جو اپروچ تھا جن کے ساتھ تھے ان کے ساتھ جو اپروچ تھا آپ سوچ نہ لیجیے بھائی تین میں دو الگے نہ ہو گئے تو جو ان کا بیوہار اور جو کچھ کچھ چناؤں میں جو اپروچ تھا اپنے دل کے سب لوگوں کو یہ فیلنگ ہے دوستو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دونیشن کچھ دن پہلے کینڈر کی موڈی سرکار ایک یوڈنہ لائی تھی جس کا نام تھا اگنی پت سنا ہوگا نا بڑا بروال ہوگا تھا اور اس یوڈنہ کا لگتا ہے کہ سب سے پہلا شکار بھی بی جے پی ہی بنی ہے بیہار میں نیتیش کمان نے بی جے پی کو سب سے پہلا اگنی بیر بنا دیا ہے یعنی کم وقت میں ہی بی جے پی کو بروزگار کر دیا ہے اب جو کل بی جے پی کل تاک سرکہ میں تھی بیہار کی وہ آج سرکوں پر آ گئی ہیں سرک پر بیٹھ کر بی جے پی ہائے ہائے کر رہی ہیں سینہ پیٹ پیٹ کر نیتیش کو لالو پرساد یادب کو کوس رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں آپ سوچئے چھاتی پیٹ پیٹ کر اس طریقے سے کسی کو کوسنا کس حد تک جائز ہے اور اس سب پر گودی میڈیا بھی ماتم کا مجرہ کر رہا ہے آپ دیکھئے اگر پٹنا کی سڑکوں کو تو اس وقت بی جے پی کا پردیشن ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چھن گیا ایک ستہ نہیں چھن گئی لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ستہ ہی سب کچھ ہے آپ پٹنا میں ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ویڈیو دیکھئے وہاں کی گہما گہمی دیکھئے وہاں جو سرگرمی ہے اسے ذرا پر رکھئے وہیں بی جے پی پارٹی کاریالے کے باہر دھرنا پردیشن کر رہی ہے جبکہ راجت اور کانگریس نے ویدان سبہ سپیکر کے خلاف عوشفاس پرستاؤں سوپا ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہ ریپبلک بھارت کے سوجانے سے ہم نے آپ کو ویڈیو دکھایا تھا کبھی کبھی ان کے بھی سوجانے سے دکھانا پڑتا ہے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا اس پارٹی کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ کل تک بیٹھ کر ستہ کی بلائی چاٹ رہے تھے بیہاد میں پانچ سال بعد پھر سے مہا گڑبندن کی سرکار بن رہی ہے راشی جنتہ دل کانگریس سمیت سات پارٹیوں کا جو ہے اس میں گڑبندن رہے گا ان کے ساتھ تیجہ سوی یادک ڈپٹی سی ایم بنیں گے ابھی یہ دونوں شپت لیں گے صرف منتریوں کا شپت گرہ بعد میں ہوگا اور جو جانکاری ہے اس کے مطابق راشی جنتہ دل چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی وجہ سے سولہ منتری پد ملیں گے اسے کیونکہ نتیش کمار کو مکہ منتری پد دیا جا رہا ہے ان کی پارٹی کے ودھائکوں کی سنکھیا بھی کم ہیں لہٰذا ان کے پاس تیرہ منتری پد آئیں گے ساتھی جو گڑبندن میں تیسری بڑی پارٹی ہے کانگریس اس کے چار ودھائک منتری بنیں گے بارہ ودھائکوں والی سی پی آئی ایم ایل سرکار کو باہر سے سمرتن دے گی باقی اور تمام پارٹیاں سمرتن باہر سے دے رہی ہیں ہم جو ہے جیتن رام بانجی کی وہ بھی کیابنٹ میں شامل ہوگی اس کا بھی ایک منتری بن سکتا ہے لیکن آپ سوچئے کہ یہ سارا جو بدلاؤ آیا ہے بیہار میں وہ کہاں سے رچہ جا رہا تھا ستہ کے اس بڑے بدلاؤ کے پورے جنر لالو پرساد یادم مانے جا رہا ہے پٹنا میں بیٹے ترجسوی رانیتی کی بسات پر لگاتار شہمات کا کھیل کھیل رہے تھے اور دلی میں سانسد بیٹی میسا بھارتی کے آواز پر دن بھر ٹی وی پر جمع راشر جنتہ دل کے ادھیکش لالو پرساد یادم موقع در موقع بیٹے کو گائٹ کرتے رہے کہ بیٹا اب یہ بولو اب یہ کرو اب اس سے ملو اب اس کو چھوڑو لالو یادم سے ملنے والے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے رہے راشر جنتہ دل کے سانسد پریم چنل گپتہ پہنچے اور دونوں نے بیہار کی رانیتی ستھیتی پر دیر تک بات چیت بھی کی یہ سب کچھ خبریں آتی رہیں لیکن کیا یہی سب کچھ ہو رہا ہے بیہار میں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو لگاتار پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے نیتیش کمار کے وشواز گھات کے خلاف بی جے پی آج پٹنا میں اپنے پارٹی دفتر کے باہر مہا دھرنا دے گی یہ ایک اتکر سنگھ صاحب نے ایک تنز کیا ہے یہ مہا وشواز گھات ہے لیکن جب راشر جنتہ دل سے مہا گھڑ بندن سے ٹوٹ کر آئے تھے 2015 میں جس کے ساتھ چناؤ جیتا تھا جس مہا گھڑ بندن میں نیتیش کمار نے 2017 میں جس مہا گھڑ بندن کو چھو دیا تو آپ سوچئے تب یہ مہا وشواز گھات نہیں تھا پولٹکس اسی کا نام ہے راج کی نیتی راج نیتی کہلاتی ہے کب کس کے ساتھ نہیں پتا اب دیکھیں یہ نئی نئی چیزیں بھی آنے لگیں چھوٹے لالو جی کا غضب انداز لالو جادب کی طرح دے رہے ہیں سندیش کیا سندیش دے رہے ہیں کہ بیجی پی سے بچیے نئی سرکار میں چلیے ڈی ٹی وی نے اسے شیئر کیا اس ویڈیو کو ذرا سنیے گا بڑا مزا آئے گا اچھا لگے گا آپ کو بڑا مزا آئے گا موٹا بھائی پٹنا میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس ٹویٹ کو سمجھئے جس بارے میں ہے یہ اچھا ہم آپ کو دکھا چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ جو پٹنا میں راج نیتی بڑھلی ہے یہ راج نیتی کا بخار میار یہ سب کچھ جو بدلہ ہے اس سے کہیں نہ کہیں گودی میڈیا یا زومبی میڈیا کا ایک برگ ایسا ہے جس کو بڑا درد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لالو یادب پہلے نیتیش کمار کے بارے میں کیا کہتے تھے نیتیش کمار پہلے راشی جنتہ دل کے بارے میں کیا کہتے تھے اور آج ان لوگوں نے گھڑ بندن کر لیا کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ جو درہ دس سندھیا پہلے کیا بولتے تھے ویجی بھگونا پہلے کیا بولتے تھے نریند موڈی و بیجی پی کے بارے میں اور سب چھوڑ دیجئے سمیتی رانی جی کیا بولتی تھی دھنہ دینے بیٹھ گئی تھی انہیں کے خلاف جن کی آج منطری ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ بتائیے نا کانگریس کی وہ سارے نہیں تھا نریند شگروال کو اٹھا لیجئے رام میں بسے رام تھررے میں ماتا جان کی سنسد کے اندر بولا تھا اور یہ تنس تھا پورا بیجی پی کے اوپر جو رام بھٹی یا بھگوان کے نام پر ووٹ مانگتی ہے آج وہی نریند شگروال ہیں آج وہی ان کے بیٹے ہیں جو منطری ہیں اترپردیش سرکار میں تو اپنے سارے پاپ دھلکے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا یہ تو ہمیشہ آپ بیپکش کو جو بیجی پی کا بیپکش ہے وہ آپ کا بھی بیپکش ہے ایسا مان لیا گیا ہے گودی میڈیا اور یہی حال اسی وجہ سے یہ سارا حال ہوا ہے پٹنا کی سڑکوں پر ویڈیو دیکھ لیجئے کیسے ریپبلک بھارت کو رجیتا گیا ہے سڑکوں پر تو دوستو بیہار میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے راجمیتک پردرش کو پوری طریقے سے بدل دیا اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناؤں کی رہا بھارتے جنٹا پارٹی کے لیے آسان نہیں ہونے والی ہے اگر بہت سی بیپکشی دلوں نے اسی طریقے سے آپسی سمنوے اور سمجھداری سے کام لے لیا تو بیجی پی کے لیے بڑی دکتیں کھڑی ہونے والی ہیں بیجی پی کی طاقت صرف بیجی پی کا کیڑن نہیں ہے بلکہ بکھرا ہوا بیپکش بھی ہے ایک مضبوط بیپکش کرنا ہونا بھی بیجی پی کی جیت کی وجہ ہے چناؤں میں جب بھارتی جنٹا پارٹی جیتتی ہے تو صرف بھارتی جنٹا پارٹی ہی نہیں جیتتی بلکہ بیپکش ہارتا بھی ہے کیونکہ بیپکش کا mandate جو ہے بیپکش کا جو vote ہے وہ divide ہو جاتا ہے ایک secular جماعتوں کا جو vote ہے یا secular جماعتوں کو ڈلنے والا vote ہے وہ decisive نہیں رہتا بلکہ divide ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے بیجی پی کو جو اس کا core vote ہے یا اس نئی ہوا میں جو vote shift ہوتا ہے ہمیشہ ہر چناؤں میں وہ بیجی پی کی طرف دو چناؤں سے shift ہو رہا ہے لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس shift ہونے والے vote کو کبھی بھی بیپکش مضبوط نہیں دیکھتا لیکن جس دن بیپکش مضبوط دیکھنے لگا وہ vote سوچے گا کہ اسے کیا کرنا ہے کیونکہ کئی بار لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا یار موڈی کو vote نہیں دیکھ پھر کسے دیں بتاؤ اب یار کوئی ایسا دیکھ بھی تو نہیں رہا تو نیتیش کمار میں آپ کو بتا دراؤں وہ چہرہ بننے جا رہے ہیں حالانکہ ممتہ بنا جی کوشش کرتی رہتی ہیں لیکن نیتیش کمار چونکہ ہندی پٹی سے آتے ہیں اور منجھے وراج نیتے کی آٹھ بار آٹھویں بار مکھے منطری بن رہے ہیں تو مان لیجئے کہ ان کے چہرے پر vote جائے گا اور یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یو پی اے کا چہرہ ہوں اور اگر ایسا ہوا تو واقعی مانا جائے گا کہ کانگریس نے بڑا دل دکھایا ہے جو کی نہرو گاندھی پریوار سے نکل کر وپکش کو انہوں نے ایک ایسا نیتہ دیا ہے جس کے نام پر بھارت کی جنتہ موڈی کے خلاف vote کر سکتی ہے تو بیہار کی راج نیتی کو صرف بیہار تک نہ سمجھئے یہ موڈ دلی کی ستہ تک چلا گیا ہے جائد